موسیقی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ ضلالہ و کل ضلالت فی النار محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جس دین کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں وہ دین کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث نبویہ کا نام ہے قرآن اور حدیث یہی اس دین کے بنیادی معاخذ ہیں یعنی دین انہی دونوں سرچشموں سے لیا جاتا ہے احادیث نبویہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ کئی طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں انہیں حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے احادیث قدسیہ جن کو کہا جاتا ہے ویسے تو قرآن کی طرح سے صحیح احادیث شریعت کا جز ہیں شریعت کا حصہ ہیں شریعت کا مصدر ہیں شریعت کا ماخذ ہیں اور اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں مانا جا سکتا بھلے وہ قرآن کو مانتا ہو تو حدیثیں چاہے احادیث قدسیہ ہوں چاہے دیگر احادیث ہوں ہر ایک کو تسلیم کرنا ضروری ہے احادیث قدسیہ کس کو کہتے ہیں حدیثوں کے اندر آپ بساوقات دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک تو قرآن کریم مکمل ہے ہی لیکن حدیثوں کے اندر بھی جا بجا ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا یا یہ ہوتا ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز و جل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں یعنی اس کی طرف نزبت کر کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے تو انہی حدیثوں کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ تقدست اسواہو کی ذات سے ان احادیث کا تعلق ہو جاتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ان کے اندر تقدس آ جاتا ہے اسی مناسبت سے ان کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے احادیث قدسیہ بھی صحیح احادیث جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام لیکن دونوں میں بہت سارے فرق ہیں قرآن تواتر کے ساتھ منقول ہے ایک بڑی جماعت نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر ایک بڑی جماعت نے صحابہ سے سنا پھر ہر زمانے میں اس کے اندر تواتر پائے جاتا ہے جبکہ حدیثیں ان میں متواتر بھی ہیں اور آحاد بھی ہیں ایک فرق ہے حدیثوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں حسن بھی ہیں ضعیب بھی ہیں موضوع بھی ہیں جبکہ قرآن پورا کا پورا حرف بحرف یہ بالکل مسلم ہے اس میں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے قرآن کو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے اس کی تلاوت کے ذریعے عبادت کی جا سکتی ہے لیکن حدیثوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس طرح سے بہت سارے فرق ہیں قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لفظا و معنن اور احادیث قدسیہ یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہیں لیکن معنن ہیں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم ان کا معنی ان میں جو پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو اس طرح سے احادیث قدسیہ اور قرآن کے اندر بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں جو احادیث قدسیہ ہیں ان میں عموماً توحید کی باتیں ہوتی ہیں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر عقائد کی باتیں ہوتی ہیں قیامت کا ذکر ہوتا ہے حشر و نشر کا ذکر ہوتا ہے اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رحمت کرتا ہے اس طرح کے موضوعات زیادہ آتے ہیں احادیثِ قدسیہ کے اندر احکام و مسائل بہت کم ملتے ہیں تو احادیثِ قدسیہ کو پڑھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے ان کو پڑھنا ان کو سننا اس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف رغبت اور رجحان بڑھتا ہے اچھے کاموں کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے احادیثِ قدسیہ کا تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنا ایمان تازہ کریں اس کے ذریعے ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کریں تو اسی افادیت کے ناحیے سے اور انہیں فوائد کو دیکھتے ہوئے احادیثِ قدسیہ کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان احادیث کو پڑھ کر کے ان کے معانی اور مفاہم سے آگاہ ہو کر کے انہیں اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو ہمارے احمال کی اصلاح ہو اور دین کی طرف ایمان کی طرف ہمارا رجحان بڑھے ہمارا لگاؤ بڑھے تو آئیے ناظرین ہم اس سلسلے کی پہلی کڑی حدیث نمبر ایک پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں حدیث لکھ دی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں حدیث کی مشہور کتاب صحی مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر اس کا دوہزار نو سو پچاسی اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھئے یہی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کریں بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انا اغن الشرکہ یعن الشرک میں تمام شریکوں میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شخص کوئی ایسا کام کرے گا جس کام میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں شرک کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں عمل میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا جائے نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے پڑھے لیکن لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو لوگوں کی نظروں میں معزز اور محترم بننا مقصد ہو تو گویا کی لوگوں کو بھی ہم نے شریک کر لیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نماز میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز دوں مجھ کو شرک کی ایسے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تمام شریکوں میں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں مجھے اس شرک کی کوئی ضرورت نہیں لہذا من عمل عملن اشرك فیہما یا غیری ترکتہو شرکہ جو شخص بھی کوئی عمل کرے اور اس عمل میں میرے ساتھ غیر کو بھی شریک کر لے تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کیا مطلب ہوا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اس عمل پر اس کو کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا ترکتہو شرکہ میں اس کو اور اس کے شرک سمیت اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں کوئی مانا نہیں رکھتا اس پر اس کو کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا دیکھئے اس کو کہتے ہیں شرک خفی اصل میں شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شرک اکبر ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے یا اللہ کے ساتھ ساتھ ہی کسی کی پوجا کی جائے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک تھرائے جائے چاہے گتوں کی عبادت کی جائے چاہے قبروں میں مدفون لوگوں کے سامنے سجدہ کیا جائے غیر اللہ کے لئے قربانی کی جائے غیر اللہ سے مرادیں مانگی جائیں تو یہ اس کو شرک اکبر کہتے ہیں یہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ان اللہ لا يغفر ان يشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمنیشا اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کو نہیں معاف کرتا اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں اگر چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے تو شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیعت کے تحت ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کلی طور پر معاف کر دے اور چاہے تو اس کی جو سزا ہے اس عمل کی وہ سزا دے کر کے پھر اس کو جنت میں داخل کر دے شرک اکبر کسی حالت میں معاف نہیں اور شرک اسغر جس کو کہتے ہیں حدیثوں کے اندر اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے اور شرک خفی کو مثال سے بیان کہہ کی جیسے ریاکاری یعنی دکھاوے کے لئے کوئی کام کرنا چاہے دکھاوے کے لئے نماز پڑھنا ہو دکھاوے کے لئے روزہ رکھنا ہو دکھاوے کے لئے تلاوت کرنا ہو دکھاوے کے لئے صدقہ خیرات کرنا ہو تو یہ سب جو ہے شرک خفی میں یا شرک اسغر میں آتا ہے اور ایسا بساوقات مومن کے دل میں ہوتا ہے کبھی تو وہ بالقصد کرتا ہے اور کبھی بلا ارادہ بھی ویسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کوئی اچھا کام کرتا رہتا ہے اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ فلاہ شخص ابھی مجھ کو دیکھ لیتا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کوئی اور دیکھ لیتا تو یہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے شرک کو اور اس کے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس لئے ناظرین کرام اس حدیث سے ہم اپنی عملی زندگی میں شرک کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شرک اصغر کس کو کہتے ہیں شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے کون سا شرک ہے جس کی معافی ہو سکتی ہے کون سا شرک ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بیٹھانی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے ایمان کے لیے اس کی توحید کے لیے خطرہ ہے اگر ایمان کے لیے توحید کے لیے خطرہ ہے کوئی عمل کوئی کام تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے لہذا ہم جو کام بھی کریں عبادت کا کام عمل ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مندی اس میں ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ ہمارا پورا کا پورا عمل اکارت ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ اور خالص اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما آمین اب آتے ہیں میرے بھائیوں اس حدیث نمبر ایک کے بعد دوسری حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی دوسری حدیث کے راوی بھی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس میں آگے ہے کہ عن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ خلق کتب فی کتاب ہی فہو عندہ فوق العرش کیا لکھا ہے اس کے اندر ان رحمتی اس کو نمائع کرتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھ دیا اور وہ کتاب اللہ تعالی کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کیا لکھا اس کتاب کے اندر کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے تو دیکھئے اس میں لکھنے کی بات ہے اللہ تعالی کے لکھنے کی بات تو لکھنے کی بات ہو یا کہنے کی بات ہو لکھنا تو اور زیادہ چیز مانی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے پاس جو کتاب موجود ہے اور عرش کے پاس ہے اسی کے پاس ہے اس کتاب میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی اللہ تعالی جانتے ہیں کہ رحیم بھی ہے اور ذو اللہ تعالی رحم بھی کرتا ہے اور اللہ تعالی ناراض بھی ہوتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور دوسری طرف میرا عذاب عذاب علیم بھی اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالی بندوں پر رحم کرتا ہے اور بندے اگر غلط کام کرتے ہیں بندے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ناراض بھی ہوتا ہے غصہ بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر غالب رہتی ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے جو غزب ہے وہ اس رحمت کے سامنے سمجھئے کہ ایک طرح سے مغلوب رہتا غزب بھی کرتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے لیکن رحمت اس کی بڑی وسیع ہے یہ اس لئے تاکہ بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو دیکھئے رحمت بھی اور غزب بھی یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھنے چاہیے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے عقاب سے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے لیکن اتنا نہ ڈرے بندہ اتنا خوف زدہ نہ رہے کہ وہ مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے کوئی میری رحمت ہر چیز کو وسی ہے میری رحمت میں بڑی عساط ہے میں یہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب کے لئے ہر مخلوق کے لئے مومن کے لئے کافر کے لئے سب کے لئے گناہ گار کے لئے پارسا کے لئے لیکن آخرت کے اندر یہ رحمت اہل ایمان کے لئے خاص ہو جائے گی وہاں باقی جو اہل کفر ہیں وہ ان کے کفر کا مزہ چکھنا ہوگا اور وہاں ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی تو اس حدیث سے یہی پتا چلا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید لگانا چاہیے لیکن اتنی امید نہ لگالے بندہ کہ نیک عامال سے دور ہو جائے اور صرف یہ حوالہ دیتا رہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے نہیں بلکہ یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کو بھی سامنے رکھے اس صفت کو بھی سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اگر اس نے گناہ کا کام کیا ہے کتنا بھی گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر ضرور رحم کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور اپنے قریب کرے گا تو ان رحمتی تغلب وہ غضبی بعض روایتوں میں کہ ان رحمتی سبقت غضبی کے الفاظ ہیں اور بعض روایتوں میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں بہرحال بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں اس کی رحمت کو بھی یہ بھی سامنے رکھیں کہ وہ غفور الرحیم ہے اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے لیکن ایسی صورت میں ہم کہیں مایوسی کا شکار نہ ہوں کہ اے نبی فرما دیجئے کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے جنہوں نے زیادہ معاصیت کا کام کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جیسا کہ بتلائے گیا شرک کبھی نہیں معاف ہوتا شرک کو چھوڑ کر کے جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے یا تو کلی طور پر معاف کر دے مکمل طور سے معاف کر دے یا یہ کہ اس کی جو سزا ہے وہ سزا دے کر کے پھر بندے کو جنت میں داخل کر دے ہم اس موقع پر یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں طرح کی صفتوں کو مد نظر رکھیں اور اسی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھائیں ہم اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھیں اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دو حدیثوں کو پڑھا اور ان کے معانی اور مفاہم سے آگاہی حاصل کی چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم انہی دونوں حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے قسطوں میں مزید احادیث قدسیہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمد اللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ڈاکٹر قادر کرنول نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں